سلام علیکم زندہ دلانے لہور آپ سن رہے ہیں راستہ ایف ایم ایری ایٹ ڈاٹ سکس اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میز بان آپ کا ہوست آپ کا دوست حسن اہم یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے کہتا ہوں میں تیری یادیں بھلا دوں کہانی یہ غم کی میں سب کو سنا دوں وہ خواب دھورے جو تم نے دیئے تھے انہیں کیوں نہ آنکھوں سے اپنی بہت اسلام علیکم گوڈ بارننگ سے سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوتر رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق ناظرین ہم ہمیشہ سے اپنے شو میں پنجاب پولیس سے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ کو یہاں پر انوائٹ کرتے ہیں سو آج ہماری پرگرم میں سیٹی ٹریفک پولیس آفیسر حسنان رشید سا موجود ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کالیج کے دور سے ہی گانا بہت چھا گاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رمشاہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وہ بہت عرصے سے ریڈیو پر شوز بھی کرتے ہیں جسے ہم آر جے کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا فنون لطیفہ اور عدب سے بہت گہرا لگاؤ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں ان کو پرگرم میں ویلکم کرتے ہیں ان کو بہت چلیں فوجہ لاکھر چلیں تو ٹھو ٹو ٹھو ٹو ٹھو ٹو ٹا ٹھو ٹا ٹی اس کے بعد پھر آپ نے اس تعلیم کو امپروو کیا اس وقت آپ کی کیا تعلیم ہے؟ ابھی میں الحمدللہ جی امفل کر چکا ہوں ماس کمیونکیشن میں اچھا ماس کمیونکیشن میں کیوں کیا آپ نے امفل کیا؟ اصل میں وہ کہتا ہے نا کہ دل میں اور شوق جس کا ہوتا ہے نا لگاؤ جس کا ہوتا ہے مجھے شروع سے جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ میوزک سے اور خاص طور پر میوزک سے چونکہ میرا کہہ لیں کہ بچپن سے بہت زیادہ مجھے شوق تھا تو اس چیز کو لے کہ اس تمام چیزیں پھر ساتھ سائے چلتی رہی ہیں اور پھر ایڈوکیشن تو کہہ لیں کہ وہ بھی روح میں رچہ بسا ہے اور تعلیم میں میں نے گریجویشن کرنے کے بعد پولیس فورس کو جائن کیا اس کے بعد پھر میں مزید پڑھتا رہا پھر ماسٹرز ہوا کمیونکیشن سٹیڈیز میں اور پھر سوچا کہ کیوں نہ وہ آگے اس کو لے سلا جائے کیونکہ پیشی کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ تو میوزک میں کس سے امپریس ہوئے زیادہ؟ کسی شوق پیدا کیا آپ؟ میوزک ایک بہت عبدیس کوششن ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں اگر اساتذہ سے شروع کروں جناب مہدی حسن صاحب سے شروع کروں اور ملکایتر انم نور جہان صاحب سے شروع کروں خان صاحب یہ تو کہہ لے نا کہ ہمارے بہترین لیجنٹس میں سے ہیں اور پھر آگے چلتے جائیں نازیا، زہیب، آلمگیر صاحب، پھر وائٹل سائنس، کیا کہنے ہیں ان کے تو پھر آگے چلتے رہے نجم شراز، جنون اور یہ تمام لوگ یہ مطلب ہے ان سب لوگوں سے بڑا انسپارڈ ہوں اور انسین کا میوزک سن سن کے ہم بڑے ہوئے ہیں سنین صاحب آپ کا اپنے ایک بینڈ بھی تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سمیں بتائیے موسک میں ہاں جی فائق، جی این ایچ، غیور ان حسنین کے نام سے ہم نے شروع کیا 2010 میں، چل رہا ہے وہ اب تک لیکن وہ چل اس طرح سے رہا ہے اصل میں تھوڑا سا ہمارا یہ کہ ہمارا جو دوسرا بندہ ہے انہی غیور وہ ہیز ان سویٹن، رائٹ ناؤ، وہ کافی عرصے سے وہاں ہے تو اب بینڈ اسی طرح ہی چل رہا ہے کہ میں یہاں ہوں اور وہ وہاں ہے، تو سانگز وغیرہ تو ہم کرتے رہتے ہیں کمپوز لیکن یہ ہے کہ لیٹس سی، وین، ہیل کم بیک تو انشاءاللہ تو آگے چلیں گے پھر ٹھیک ہے، موسک کی بات ہم کر رہے ہیں تو آپ نے بتایا کہ میں انسٹرومنٹس دی جو موسکیں وہ بھی آپ پلے کر لیتے ہیں، تو کس طرح کی انسٹرومنٹس آپ پلے کرتے ہیں؟ گٹار جناب میرا جسے کہلیں کہ اس میں شامل ہے اور مجھے زبردست instrument لگتا ہے کی بورڈز اور گٹار تو جو آپ کا ایک بینڈ ہے اس میں ایک الگ سے ہوتی، تین سے چاند لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایسا بھی شخص ہوتا ہے جو ساتھ میں گٹار بھی بجا رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں گاہ بھی رہا ہوتا ہے، تو آپ اس میں سے ہیں؟ دونوں کام، جی بلکل میں کرتا تھا ساتھ میں ہمارے ایک اور دوست ہیں، ہاشم وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، آج کل وہ بھی اپنے مصروف ہیں فیلحال کہلیں کہ جی این ایچ کا نام ہے اور نام تو رہے گا لیکن ابھی میں سولو کہہ رہا ہوں فیلحال ٹھیک ہے۔ آپ کا تعلق فرن لطیفہ سے ہے، آدب سے بہت بہت بہترہی ہے، تو آپ شاعری بھی کرتے ہیں شاعری کے بعد میں باتائیے کہ کس کو دیکھ کے کرتے ہیں، کس سے انسپائر ہیں آپ اور کس طرح شاعری کرتے ہیں؟ میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ اساتذہ کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، بلکتی ہے جناب غالب صاحب اکبال صاحب اور اسی طرح لیکن سنین سب اپنے اندر بھی شوق ہوتا ہے ہر بچہ شاعری کو پسند نہیں کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگ سائنس تکنولوجی طرف جاتے ہیں تو آپ کی کیا سکول میں کوئی ایسی ٹیچر سے جنہوں نے آپ کو لگاو پیدا کیا شاعری میں بالکل آپ کی بات جو ہے وہ بڑا اچھا ہی پوائنٹ آپ نے کیا اس طرف مجھے اساتذہ سے ملے الحمدللہ میں گرمنٹ اف سی کالج اس وقت گرمنٹ اف سی کالج تھا اف سی کالج سے میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ بہت بڑے بڑے عدب کے نام اس وقت بھی ڈاکٹر تاریخ عزیز جیسے اور ان لوگوں جیسے جو ہے نا وہ مجھے اساتذہ ملے اور اجمل نیازی صاحب وہاں پہ جو ہے وہ صحافت کا بہت بڑا نام وہ ہوا کرتے تھے تو میں نے بہت کچھ سیکھا اپنے ان اساتذہ سے ان لوگوں سے میں نے بہت علم حاصل کیا اور اسی طرح ان تمام چیزوں کو لے کے پھر اپنے اندر شغف انسان میں پیدا ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا تو کچھ نہ کوئی شاعری میں بھی ہلکا بھلکا کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں ناظرین ان سے شاعری سن لیتے ہیں ریمشا کیا خیال ہے اب شاعری کی بات کر رہے ہیں تو شاعری بھی سن لیتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ شاعری کو یہ کمپوز بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گاتی بھی ہیں یہ بھی ان میں ٹیلنٹ موجود ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سے کچھ اشار سنتے ہیں تو سنائیے اپنے کچھ اشار ہمیں میں اپنا ہی جو ایک میرا گیت ہے تم چل دیئے وہ میں نے خود لکھا سارا اس کا ایک بند سنا دیتا ہوں ویسے تو وہ مکمل گانا اس وقت یوٹیوب پہ بھی ہے اور آپ کو گوگل کریں گے تم چل دیئے بائی جی این ایچ وہ آپ کو ملے گا وہاں سے تم چل دیئے بائی جی این ایچ وہ آپ کو وہاں سے ملے گا تو اس کا ایک بند ہے کہ کہتا ہوں میں تیری یادیں بھلا دوں کہتا ہوں میں تیری یادیں بھلا دوں کہانی یہ غم کی میں سب کو سنا دوں وہ خواب دھورے جو تم نے دیئے تھے انہیں کیوں نہ آنکھوں سے اپنی بہا دوں بہت خوب آپ کافی عرصے سے ریڈیو جوکی بھی ہیں جسے ہم آرزے کہتے ہیں اور وہ آپ کا پیشن بھی ہے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے وہ شروع کیا اور کیسا فیل ہوتا تھا جب آپ وہ کرتے ہیں بلکہ ابھی بھی کر رہے ہیں سیف سیٹی کے ایف ایف ایٹی پوائنٹ سکس پہ آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سو بتائیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شوق چونکہ اس حوالے سے مجھے شروع سے تھا اور جب ریڈیو سٹارٹ ہوا تو ہم نے بھی بہت سے لوگوں کو جیسا کہ میں نام لینا نہیں بھولوں گا بہت پرانا نام کہوں گا ضرور پرانا نام اس لیے کہوں گا کہ وہ شروعات کرنے والوں میں سے ایف ایم ریڈیو کی تو ان کو میں سنتا تھا تو بڑا مجھے اچھا لگتا تھا تو خیر اسی طرح پھر آگے چلتے گئے اور پھر مجھے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا یہاں پر شکر گزار ضرور ہوں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور غالبت جب سٹی ٹرافک پولیس کا ریڈیو آیا تھا تو آپ نے اس کا آغاز بھی آپ نے کیا مجھے شرف حاصل ہے الحمدللہ تو آپ اسی طرح سیٹ سے شاعری والے سونگ جو ایک شوز ہوتے ہیں ٹپیکل ٹائپ جو پویٹری کے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح کی کرتے تھے یا اب بھی ٹائپ شوز ہوتے ہیں نہیں میرا ڈرائیو ٹائم شو چلتا تھا اور بڑا بیٹ اس میں میں دونوں موٹس کو لے کے چلتا تھا ایک تو یہ والا شو کرتا تھا میں الگ سے لیکن اس کے بعد پھر میرا ویک میں ایک شو ہوتا تھا غزل رنگ کے نام سے ٹھیک ہے وہ رات کو بارہ سے دو بجے ہوا کرتا تھا اگر نہیں آرہی تو وہ سننے کے بعد اس نے بلکل لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی بلکل لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی کیونکہ جب آپ اچھا کانٹنٹ دے رہے ہیں لوگوں کو سننے کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ساتھ گلوڈ اپ رہتے ہیں کیس طرح سے کرتے تھے ہمیں کر کے رکھائیں ہم نے بھی ستا ہے وہ ابھی شاعری تو میں نے آپ کو پڑھ کے سننا دی نہیں ایک انٹرو ہوتا ہے شو کا جس میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں آخاص کرتے ہیں شو کا میرا جو شو کا جو سٹائل ہے وہ میں آپ کو ضرور کر دے تو جو میرا ڈرائیو ٹائم ملا ہوتا تھا اسلام علیکم زندہ دلانِ لاہور آپ سنن رہے ہیں راستہ ایف میری 8.6 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اس نے اور میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا رات کو دس سے بارہ مجھے تک سننا نہ بھولیے گا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سیف شیٹی جو آپ کا اپنا ویب چینل ہے فائک اور ریمشا کے ساتھ اچھا زبادش تو فین فالوینگ اب زیادہ تھی یا پہلے زیادہ تھی کہتے ہیں کہ لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گیا تو آپ جب سینل صاحب آپ نے فیلڈ میں بھی ڈیوٹی کیا کافی فیلڈ میں یہ نہیں دکھا جاتا سردی ہے گرمی ہے بارش ہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو لازمی مین جو آپ کا چوک اترس پر کھڑے ہو کے آپ کو ٹرافیک کو کنٹرول کرنا ہوگی تو کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی کبھی آیا ہو کہ میں نے اس فیلڈ کو کیوں جوائن کیا میں تو میوزک والا بندہ تھا مجھے میوزک میں جانا جائے تھا میں اس فیلڈ میں کیوں آیا کیا پیشن تھا کیا جذبہ تھا آپ نے پولیس کو جان کیا جب آپ اپنی ٹریننگ مکمل کر چکے ہوتے ہیں اپنی ٹریننگ مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو آخر میں آپ ایک حلف لیتے ہیں وہ حلف کا آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے نا اس میں بڑا کردار ہوتے ہیں وہ حلف آپ کو جو ہے نا وہ ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہے یہ گرمی سردی یہ سخت موسم یہ آندھیا یہ توفان یہ کچھ نہیں ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم حسنین صاحب سے اشار سنیں گے وہ تو میں نے سن لیا اور اب ہم ان سے کیا سنیں گے کچھ گانا کچھ ملی نگمہ سنیں گے اس ملک پاکستان کے نام تو حسنین صاحب ہمیں کچھ سنائیں آپ کوئی ملی نگمہ سنائیں مہدی حسن خان صاحب کا ہمیشہ گنگناتا ہوں اور ان کو کون بھول سکتا ہے وہ تو ہمیشہ یاد رہیں گے انہوں نے ایک گایا تھا حسنین صاحب شکریہ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت جی ناظرین ہمارے ساتھ ہے سنین صاحب موجود ہے جن کا بہت ہی گہرا تعلق تھا فانون لیتیفہ سے اور کیسی انہوں نے مینج کی اپنی اتنی تف دیوٹی کو اور اپنی اس لائف کو مطلب اپنے تھوڑے تف پارٹ کو بھی اور لائٹ پارٹ کو بھی آپ میں بھی کئی ایسا ٹیلنٹ ہے آپ میں بھی کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو انوائٹ کریں گے اپنے شو میں اور سب کو دیکھنے کا موقع ملے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمیں فیس بک پر فالو کرنا ہے یوٹیوب پر سسکرائب کرنا ہے اور انسٹرگرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں سیف رہیں سیف چیٹی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی